موسیقی دیا گیا ہے اور سترہ ہزار پاکستانیوں کی دبائی میں تئیس ہزار جائدادیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور مجموعی جن کی مالیت گیارہ ارب ڈالرز ہے پروپٹی لیکس میں جناب آصیف علی زرداری صاحب کے تینوں بچوں کا نام بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ شیرفزل مروت فراغوگی شرجیل میمن صاحب جنرل پرویز مشرف کی بھی دبائی میں جائدادیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اس کے اوپر جو ریسپونس آیا ہے وہ بلاول بھٹس صاحب کی طرف سے آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں پروپٹی لیکس میں آصیف علی زرداری کے ظاہر ہے ہم لوگ ان کی اولاد ہیں تو ہماری جتنی بھی جائدادیں ہیں وہ ساری ڈیکلیئرڈ ہیں ریجسٹرڈ ہیں تو اس لیے یہ خبر جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اور اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اس کے علاوہ شرجیلی نام میمن صاحب نے بھی اس کے اوپر ریسپونڈ کیا انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کی جتنی بھی جائدادیں ہیں وہ ساری ڈیکلیئرڈ ہیں اور قانونی ہیں تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے ابوبکر صاحب جب جائدادیں ڈیکلیئرڈ ہیں اتنے بڑے بڑے نام ہیں جن لوگوں کی جائدادیں ڈیکلیئرڈ ہیں ریجسٹرڈ ہیں قانونی ہیں تو ان لوگوں کے نام اس لسٹ کے اندر نے کا مقصد کیا ہے پھر جس کو ہم دوبائی لیکس کا نام دے رہے ہیں دیکھئے یہ جو تحقیقات آئی ہیں ان کے بارے میں ابھی اتنی اوپن چیزیں تو نہیں آئیں چونکہ ایک دو روز یہ اس پہ ڈسکورس جنریٹ ہوگا اور چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی جائیں گی نمبر ایک یہ جو تحقیقات ہیں اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ جو جائدادیں بنائی گئی ہیں یہ کن مین سے اور کس طرح کے طریقہ اختیار کر کے یہ لیگل چینل سے آئی ہیں یا نہیں آئیں ابھی ہم اس نتیجے پہ تو نہیں پہنچ سکتے نمبر ایک کسی بھی ملک میں کہیں بھی جا کر پراپرٹی خریدنا کوئی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے آپ چلے جاتے ہیں اگر وہ لیگل مین سے گئی ہیں اگر وہ لیگل چینل ہے اگر وہ منی لانڈرنگ نہیں ہے تو کسی بھی شہری کو کسی بھی سیاستدان کو کسی بھی بیوروکریٹ کو یا کسی بھی پاکستانی شہری کو اس کا حق حاصل ہے اگر وہ ڈیکلیرڈ ہیں لیگل چینل سے گئی ہیں بینکنگ ٹرانزیکشنز بھی ہیں ان کی اور اگر وہ صاحب اقتدار لوگ ہیں یا اہم حکومتی عدو کے اوپر ہیں اگر الیکشن کمیشن میں جو ان کے کاغذات ہیں یا اوورال جو ٹیکس کے گوشوارے ہیں اگر اس میں یہ چیزیں ڈیکلیرڈ ہیں تو اس پر کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایک بڑی لیگل اور کانونی پوزیشن ہے اگر کسی کے حوالے سے یہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے تحقیقات بھی ہوں گی اور وہ کس لیول کی ہوں گی اس کے لیے کیا کوئی کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا چونکہ یہ دوبائی لیکس ایک دفعہ پہلے بھی آ چکی ہیں اور اس کے اوپر کسی نے کوئی کان بھی نہیں دھرہا تھا تو اس پہ ایک تو یہ پوزیشن ہو گئی دوسرا اس خبر کا ہے ایک اخلاقی پہلو ایک ایسا ملک پاکستان جس کے ایکانومی جو ہے وہ بالکل عجیب و غریب پوزیشن پہ ہے ملک دو راہے کے اوپر کھڑا ہے تو اس میں جو اخلاقی پہلو ہے اس پہ کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ ملک کی اشرافیہ جو ہے ملک کے جو بڑے لوگ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں انہوں نے در حقیقت اس ملک کو اقتدار کے لیے رکھا ہوا ہے وہ سمیسٹر لگاتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں اقتدار کے جب امکانات ہوتے ہیں یا اپنی ویلت کو بڑھانے کے لیے آپ نے اس سسٹم کو جب آپ کو سپیس ملتی آپ آتے ہیں لیکن آپ نے بچے باہر رکھے ہوتے ہیں آپ کے بچے باہر پڑھتے ہیں آپ کے بزنسز باہر پھلتے پھولتے ہیں مگر آپ اپنے پولٹیکل مستقبل کے لیے یا اقتدار میں ساجہ داری کے لیے یا اس ملک میں اقتدار کے لیے آپ آتے ہیں تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے اور اسی طرح سے جو ریٹائر جرنیلو کے بڑے نام ہیں ایک آرمی چیف جو ہے وہ جو حیات نہیں ہے اس وقت جنرل مشرف صاحب جو ہے ان کی جہدات کے حوالے سے آ رہے ہیں اور جنرل ریٹائر کمر باجوا صاحب کے صاحبزادے کا نام آ رہے ہیں اور بھی کئی جرنیل ہیں ان کے نام ہیں بیورو کریٹس کے نام ہیں ایک حاضر سرویس جو ہے وہ پولیس آفیسر ہیں آئی جی ہیں اس وقت آزاد کشمیر میں غالباً ان کا نام ہے بہرحال تحقیقات ہونی چاہیے ہیں پیناما میں بھی جب اس طرح کی تحقیقات آئی تھیں نام آئے تھے سامنے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ چار سو سے زائد لوگ تھے ساڑھے چار سو کے قریب تھے لیکن اس وقت جو تیز رفتار تحقیقات ہوئیں پھر اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ ان کے خلاف ہوئیں اور اس وقت ہم نے ایک ورڈ ٹرینڈ بھی دیکھا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو انکشافات ہوتے ہیں پھر پاکستان میں ایک خاص طرح کا جو پولٹیکل میس ہوتا ہے یا جو پولٹیکل ایرینجمنٹ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر پاکستان کے تحقیقاتی ادارے اور پاکستان کی عدالتیں پھر سرگرہ میں عمل ہوتی ہیں آج تک سیراج الہک کی وہ پیٹیشن جو ہے وہ آج تک سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ جو پیناما میں دیگر انکشافات تھے جب یہ نئے چیف جسٹس آئے یہ گزشتہ دنوں دوبارہ یہ پیٹیشن لگی اس میں چیف جسٹس صاحب نے سیراج الہک صاحب سے پوچھا کہ چار سال ہو گیا ابھی تک یہ کیوں نہیں لگی بلکہ انہوں نے تو ڈانٹنے کے انداز میں ایک سیاسی لیڈر سے یہ بات کی تو یہ علمیہ ہے اس ملک کا اخلاقی پہلو جو ہے وہ یہی ہے کہ میرا خیال ہے جو اشرافیہ اس ملک کی اگر سیاست اور اقتدار یہاں کا پیار ہے پاکستانی سوائل کا تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہے کہ جیدادیں بھی پاکستان میں ہونی چاہیے باہر ہوں گی تو یہ جو لیڈرشپ کے کریڈنشلز ہیں سٹیچر ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا نوخیص صاحب یہ جب اس طرح کی کوئی لیکس آتی ہیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ تب کوئی خاص مقصد ہوتا ہے اس لیکس کا بھی کوئی خاص مقصد ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے آپ کے دوست ہے شیر افضل مروض صاحب آپ کو بڑی پسند ہے اس لسٹ میں ان کا نام ہے پھر وزیر داخلہ موسیٰ نقوی صاحب ان کی اہلیہ کا بھی نام ہے ان کی بھی جائدادیں ہیں وہاں پر کیا کہنا چاہیں گی ایک تو شکریہ آپ کا دوسری بات یہ ہے ابو بکر صاحب نے بھی کہا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ اولادیں یہاں ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور ساری اولادیں ہونی چاہیے اور اساسوں میں اولادیں بھی ساری ڈیکلیئر ہونی چاہیے اور اولادوں کو یہاں رہنا بھی چاہیے اس سے تو میں متفق ہو بکر صاحب سے تو میں کوئی دوسری بات نہیں کر رہا اچھا آپ ہنس کیوں رہی ہیں میں دلیل دے رہا ہوں آپ ہنس رہی ہیں اتنی سنجیدہ بات پر آپ ہنس رہی ہیں ابو بکر صاحب نے ایک بات کہہ دی انہوں نے پتا نہیں تھا کونسیکونسز سے کیا ہوں گے لیکن میرہل اچھا اس پہ ابھی قائم ہو اس پہ کیا کوئی ایسی بات ہے بلکہ ٹھیک ہے اور اساسوں کی جہاں تک بات ہے اسمہرہ ایک چیز یاد رکھی گا آپ نے کہا کہ جی اس قسم کی جو کیا ہوگا لیکس پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ان حالات میں اس وقت اس کا کوئی مقصد ہے کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی لیکس کرتے ہیں اس کا مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایک سٹوری کرنی ہوتی ہے سٹوری وہ ہوتی ہے اسمہرہ جس میں مثلا میں اس معاملے میں احمد نورانی کو پورے پورے نمبر دوں گا بلکل بلکل میں عمر چیمہ صاحب کو پورے پورے نمبر دوں گا وہ کیا کرتے ہیں ایک پورا ایک اس کا فریم بناتے ہیں کہ بھئی یہ ہوگا یا تو یہ خبر یوں ہوتی کہ یہ لوگ ہیں یہ نام ہیں ان کی دبائی میں پراپرٹیز ہیں اور یہ ان کے ٹیکس کے گوشوارے ہیں جس میں وہ پراپرٹیز ڈیکلیئر نہیں ہوئیں تب یہ خبر بنتی محض اس بنیاد پہ ایک پرسیپشن کریئٹ کر دینا کہ یہ دبائی میں پراپرٹی ہے مجھے آئی سمیرہ میرے پاس اگر اتنے پیسے ہوں تو میں بھی دبائی میں کوئی پراپرٹی خرید دوں گا آپ کے پاس ہوں تو آپ بھی خرید لیں گی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں ان کے بھی اساسے چیک کریں کہیں ان کا بھی کوٹھا پینڈ میں کوئی فلیٹ نہ نکل آئے اب سن لیں ابو بکر صاحب یہاں کیا ہوتا ہے یہاں بھی کوئی کاروبار کریں گے اس پہ سب سے بڑا اتراز ہوگا کبھی کہا جاتا ہے سنیں نا وہ حمزہ ککڑی بغیر سوچیں سمجھیں بغیر کوئی تحقیق کیے ساری مرگیوں کا مدہ ان پر ڈال دینا سیاست دان پاکستان میں کاروبار کریں تب ظلیل ہوں باہر کاروبار کریں تب ظلیل ہوں ان کے پاس پیسہ ہو وہ اپنے پیسے کو کہیں انویسٹ کریں تب ظلیل ہوں اور ہماری قوم کا ایک مزہ آ جائے کہ جو گاڑی والا جا رہا ہوگا اس کے بارے میں کہیں گے یہ حرام کے پیسے ہیں موٹر سائیکل والا کہے گا یہ حرام کے ہیں موٹر سائیکل والے کو سائیکل والا کہے گا یہ حرام کے ہیں ہمیں تو یہ تربیت یہ دی گئی ہے کہ زیادہ پیسہ جہاں بھی دیکھو یہی کہہ دینا یہ حرام کا ہے تو پیسہ جو ہے لوگوں کے پاس جائز پیسہ بھی ہے لوگوں نے کمایا بھی ہے اور یہ کہنا کہ وہ اس ملک سے لے کر پیسہ جاتے ہیں اور باہر جائدادیں بناتے ہیں سیاست کوئی آسان کام نہیں ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمیرا اس ملک میں سیاست کرنا آسان کام ہے اس ملک میں جو سیاست کرتا ہے وہ کبھی فانسی لگ جاتا ہے کبھی اس کو راول پنڈی کے جلسے میں اڑا دیا جاتا ہے کبھی اس کے بھائی کو مار دیا جاتا ہے آپ بھٹو خاندان کی ساری تاریخ دیکھیں یہ ہے سیاست میں آنے کام جا اور انہی فیملیز میں ایون نواز شریف کی فیملی کو دیکھ لیں مریم نواز صاحبہ جب تک سیاست میں نہیں تھی کسی نے ان کو ڈسکس کیا تھا کوئی کیس بنا تھا ان پر نہیں جس دن وہ آئی ہیں جس دن سیاست میں وہ آئی ہیں وہ تمام تر پابندیاں وہ تمام تر عذیتیں انہوں نے برداشت کی جیل تک میں گئیں خان صاحب کو دیکھ لیں خان صاحب جب تک کرکٹ کھیلتے رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کہا سیاست میں آئے تو آج اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں لہٰذا سیاست دانوں کو یہ مارجن دیں یہ غلط بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ لوٹ سیاست دان کانا سے لوٹ کے کھاتا ہے جگہ جگہ تو ان پر آنکھیں لگی ہوئی ہیں سب کی تو یہ بھی پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ سیاست دان ہی لوٹتا ہے باقی جن لوگوں کی جائدادیں اس میں آئی ہیں محض جائداد ہونے سے کیا پرابلم کیا ہے یہ کوئی خبر ہی نہیں ہے اچھا اس میں پرسیپشن کیا کریئٹ کی گئی ہے کہ گویا عام بندے کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سارا لوٹ مال کا مال ہے یہ غلط ہے آپ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بندہ اٹھے سپریم کورٹ جائے اس پہ عدالت کسی بھی عدالت میں اس پہ پیٹیشن دائر کرے اور کہے کہ ان کا حساب لیا جائے تو کھوٹا کھرا سامنے آ جائے گا یہ کہنا کہ ان لوگوں کی جائدادیں اور جب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جائدادیں ڈیکلیئر ہیں تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا آپ ٹیکس کے ان کے گوشوارے آپ کریں کسی فورم پہ چیلنج کریں یہ کہنا کہ ہمارے چونکہ ان پہ الزام لگ گیا تو وہ خود آکے پیش کریں کیوں پیش کریں آپ کسی فورم پہ چیلنج کریں یعنی آپ نے ڈیمانڈ کر دی اور وہ اپنے کافزات اٹھا کے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ریجسٹر نہیں ہے تو آپ لے کے آئے ثبوت ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عام سے الزام لگا دیں دوسرا اپنی تجوریاں کھولے اپنے داکومنٹس نکالے عدالت جا کے ہمیں مطمئن کریں کیوں مطمئن کریں الزام جس نے لگایا ہے وہ جائے نا عدالت اس کے بھی چکر لگیں تو وہاں جا کے وہ کیس کریں وہاں ان کو بلائیں مطلقہ فورم پر بلائیں اور وہاں وہ دکھا دیں یہ بیٹھے بٹھائی نہیں کوئی دکھاتا ہوتا لیکن جب کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے ٹیکس گوشوارے کلیر ہیں اتنی سی بات پہ کہ ان کی جادادیاں باہر تفان کھڑا کر لینا یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کل تک بھی خبر چلے ٹھیک ہو گیا اس میں اگر کچھ ایسا ہے جو ہو سکتا ہے کہ ریپورٹرز جو ہیں انہوں نے یہ سوچا ہو اگر اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا باقی یہ کہنا کہ فلان ہے میرا خیال ہے فیصل وارڈا صاحب کا بھی نام ہے جی جن کا بھی نام ہے میں یہ کہہ رہی ہوں نخیصہ انہوں نے سامنے آکے یہ تردید کر دی ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے اساسے ہیں اور وہ ڈیکلیرڈ ہیں وہ قانونی ہیں تو اٹ مینز کہ ہیں اور وہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں اور وہ قانونی ہیں جن کے نہیں ہوتے وہ پھر چپ کر جاتے ہیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے تو آکے تردید کر دیا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگوں کے نکی صاحب اس میں دنیا کے سزا آفتہ مجرموں مفروروں اور سیاسی شخصیات کے نام جو ہیں یہ شامل ہیں اور میں وہی بات کر رہی ہوں کہ جو چار سو عرب دولت کی جائے دارے ہیں جو مفرور ہیں جو مفرور ہیں پہلی بات تو یہ جو کوئی بھی اگر کوئی مفرور ہے تو یہ بھی یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس نے وہ ڈیکلیئرڈ ہے کانونی ہے وہ ہو سکتا ہے ڈیکلیئر ہوں بعد میں وہ مفرور ہوں یہ چھان پھٹک ہوگی پوری چھان پھٹک ہونی چاہیے اس معاملے کی بلکل صحیح کسی بھی ایسی خبر بلکل کسی بھی ایسی انفرومیشن کو خبر بنانا اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرنا میرا خیال ہے یہ ایک صحافی کے ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ نے کوئی خبر بنانی ہے آپ کو لگتا ہے اس کے اندرے کوئی خبر ہے تو وہ پروف کے ساتھ لے کے آئے تاکہ وہ آگے بھی بڑھ سکے ورنہ وہی نخیصہ وری بات ہے کہ یہ کل تک بھی خبر نہیں چلے گی اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے اسلام آباد آئی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایسے دھنکیاں میز حربے کے اوپر کوئی بھی توجہ نہیں دی ایک پاکیج ملاحظہ کیجئے دیکھے کے واپس آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کازی کے دور میں مداخلت کے ایک اور خط سے بھونچا سہاباد آئی کورٹ کے جسٹس بابرستان نے مبہینہ مداخلت پر چیف جسٹس آمیر فاروق کو ایک اور خط لکھ دیا کشاف کیا آریو لیکس کیس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ افیشل کی طرف سے پیغام دیا گیا کہا گیا سرولینس کے طریقہ کار کی سکروٹنی سے پیچھے ہٹ جاؤ درست بابرستان نے لکھا کہ میں نے اس طرح کی دھنکیاں میز حربے پر کوئی توجہ نہ دی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے ذرائع کے مطابق خط میں لکھا گیا ہے کہ پی ٹی اے سے متعلقہ مقدمات میں بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کاروائی کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھم کی امیز حربہ معلوم ہوتا ہے آڈیو لیگز کیس میں خوفیہ اور تحقیقاتی عداروں کو عدالت نے نوٹس کیے مطلقہ وزارتیں ریگولیٹی باڈیز آئی ایس آئی آئی بی ایف آئی اے کو نوٹس دیئے عدالت نے پی ٹی اے اور فیمرا کو بھی نوٹس کیے تھے نخیص صاحب ایک اور خطب سامنے آگیا ہے کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ٹاپ آفیشلز ہیں ان کا یہ پیغام ملا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس خط کو سمیرہ معزز جائج صاحب پہ ہم بات کرنے لگی ہیں اور یہ ان کی حمت ہے پہلے تو ان کی حمت کو داد اور ایک چھوٹا سا اختلاف بسط معذرت انہوں نے آئی ایس آئی آئی بی اور ایف آئی اے اور ایم آئی ایم آئی پتہ نہیں تھی اس میں یا نہیں اور ادھر اچھا اور پی ٹی اے ان کو انہوں نے تو ہینی عدالت کے نوٹس دیئے ٹھیک ہے ایکشن لیا انہوں نے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو اب انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ٹاپ آفیشلز ایک ایجنسی کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے ہم کی ملی ہے تو اس پہ انہوں نے خاطر لکھ دیا ان کو چاہیے تھا نا کہ اس پہ بھی وہ ایکشن لیتے اسی وقت تو ہینی عدالت لگاتے ان کو نوٹس کرتے کہ آؤ عدالت میں آؤ اختیار تھا نا ان کا یہاں تک آ کے پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ انصاف کی سانس پھول گئی ہے یہاں آ کے انہوں نے پھر وہ خط لکھ دیا اور یہ خط بھی کمال ہوتا ہے کہ جہاں لکھا جاتا ہے وہ لیک بھی ہو جاتا ہے اور میڈیا تک بھی پہنچ جاتا ہے ابھی تو خیر سورسز جو بتا رہے ہیں ہم ان سے پہ انصار کر رہے ہیں لیکن چونکہ تمام میڈیا پہ چل رہی ہے تو اس لیے ہم میڈیا سکس کر رہے ہیں باقی یہ کہنا کہ یہ بڑی جرت کا کام ہے تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اچھی بات ہے اور ایسی جرت یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہو رہا آپ نام لے نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا کس طرح انہیں میڈیا ٹرائل ان کا کیا گیا کہ حکومتی سطح پہ حکومت آ گیا یہ نہیں ہے ان کے خلاف ریفرنس میں شاہد عزیز صدیقی صاحب کیا کچھ نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں وہ کیا نام ہے افتخار چودری صاحب جرت کا مظاہرہ تو انہوں نے کیا تھا صاحب اجازو لکھ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سر آپ کے وقت بہت شکریہ کیا کہیں گے ابھی تو پچھلے معاملات جو ہیں وہی سوٹ آؤٹ نہیں ہو رہے ہیں ایک اور خط آ گیا اور اس میں بھی دباؤ کی شکایت سامنے آئی ہے کس طرح دیکھتے ہیں سر آپ اس خط کو یہ جو بابر ستار صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ مجھے پیغام دیا گیا کہ سرولنس کے طریقہ کار سکروٹنی سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاپ آفیشل ہیں ان کے جانب سے یہ پیغام ملائے کہ پیچھے ہٹ جائیں اس پہ میں کیا تفسرہ کر سکتا ہوں جوڈیشری ماشاءاللہ ازاد ہے اور یہ جو نیا ٹرنڈ ہے کچھ رو ہوا ہے اس میں معلوم نہیں کہ معاملات کہاں جا کر رکھیں گے اور اس پہ ایک انکوائری گورنمنٹ نے کہا ہے کہ انکوائری کروائیں گے اس پہ مجھے معلوم نہیں کہ کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے لیکن یہ ماضی کے اندر تو کبھی ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں دی میرے خواہد ہے یہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی چیزوں کو اکساتھی ہیں ماضی کے اندر کیا چیز نظر نہیں آتی تھی ماضی کے اندر کبھی ایسا ایسا میرے خواہد میں ایکسپوزر ہوا ہی نہیں ہے جیسے آپ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں اور ماضی میں کبھی ایسے چیزیں ایکسپوز نہیں ہوئی تھی اور ماضی میں یہ سوشل میڈیا بھی اتنا تیز نہیں تھا اور اس میں دیکھیں جو حقیقت یہ ہے کہ کچھ تو پورٹیٹیشن جو ہیں وہ پورٹیپل پارٹیز اس کو استعمال کر رہی ہیں کچھ اس کو ہمارے دشمن بھی استعمال کر جو باہر سے بہت کر اور مطلب کے لیورنگ کانٹریز سے بھی انہوں نے ایسی پروکسیز لگائی ہی ہیں جس سے کہ وہ ان چیزوں کو لاکر اور لوگوں کے اور ازاروں کے درمیان جو ہے ایک دوریاں پیدا کرنی کی پوشکاتیں اچھا سر یہ جو معاملہ ہے خاص خط کا پہلے بھی آپ نے سنا ہوگئے یہ پبلک ڈومین میں ہے چھ ججز نے خط لکھا عدلیہ میں مداخلت کا اور یہ تو ایک جو ورچو ہے عدلیہ کی آزادی کا ایک تو وہ انڈرمائن ہو رہا ہے اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ ججز جو ہیں وہ اس حد تک اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تو سر یہ تو معاملہ ڈیجیٹل میڈیا سے آگے چلا گیا سر یہ تو ذمہ دار ترین لوگ ہوتے ہیں یہ معاملات پھر کہاں جا رہے آگے دیکھیں جج جو ہے نا ان کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنے جو فیصلے ہیں ان کے ذریعے بھی بات کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو خطوط رکھیں وہ آپ اس میں مل کر بھی بات کر سکتے ہیں کیا ایک ہائی کورٹ کا جج یا اگر سپریم کورٹ کے جج کو کہے یا چیف جسٹس کو کہے کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں کیا وہ نہیں ملے گی تو کیا وجہ ہے کہ یہ اندر کی چیزیں باہر آ رہی ہیں صحیح یعنی یہ چیزیں اداروں کے اندر کی ہیں معاملات اور ساری جوڈیشری کو مل کر چاہیے کہ پھر دیکھیں اگر ان کے خلاف کوئی مہم ہو رہی ہے یا ان کے خلاف کوئی ایتی بات ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر اس کا سزالہ کرنے کے لیے جو بھی ایک کام کرنے وہ کرنے چاہیے اچھا اجازلک صاحب تھوڑا سا ٹاپک چینج کرنا چاہوں گی اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے نو مئی کے بعد ایک سال ہو گیا جب نو مئی کو اور پھر مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے بار بار حکومت کی طرف سے بھی تحادیوں کی طرف سے بھی کہ مذاکرات کیے جائیں لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت سٹربن ہو گئی ہے اور یہی کہہ رہی ہے کہ ہم مقپدر حلقوں سے جو ہے وہ بات کریں گے اس وقت پی ٹی آئی کا یہ ڈسیئن لینا ٹھیک ہے سر یا اس کو حکومت کے ساتھ یا اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے ملک کے لیے بات یہ ہے کہ میں بڑے پھل کر بات کرنا چاہتا ہوں جی جی بات یہ ہے کہ گھوم پھر کر جتنے چاہتا دان ہے وہ گھوم پھر کرنا واپس گیٹ نمبر چار پہ ہی آخر کھڑے ہو جاتی ہے صحیح اب پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا جھگڑا ہے کوئی مذہب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کیوں ان کے مذاکرات کرنے چاہتے ہیں اس جمہوریت ہے اس ملک کے اندر جمہوریت ہے ایک جمہوریت حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے تو گھوم پھر کر پھر کہتے ہیں ہم نے تو بات کرنی ہے تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے تو مجھے ان کی یہ منطق سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کریں دیکھیں میں نے یہ 9 مہی کی special cabinet meeting میں بات کی تھی کچھ بات تو باہر آئی تھی کچھ بات باہر نہیں آسکی میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک minimum possible agenda جو کہ کسی political party کا نہ ہو بلکہ ملک کا ہو اس پہ تمام stakeholders کو یک جہا ہوکر کھڑا ہونا پڑے گا پاکستان کی security اور پاکستان کی economy کے اوپلے بلکل ورنہ ملک insecure ہوتا جا رہا ہے اور economy دن بہ دن جو نیچے کی طرف جا رہی ہے ٹھائی کروڑ مزید لوگ غربت کی لائن سے جو ہے وہ نیچے جا چکے ہیں لیکن سر سوری آپ کے بات کٹ کر رہی ہوں پی ٹی کا یہ موقف ہے کہ جس طرح سے یہ حکومت بنائی گئی ہے وہ بھی محشت کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ملکی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے ان کا ایجنڈا جو ہے یا ان کا جو مدہ ہے وہ بھی سن لیا جائے وہ کہہ رہے گا مشروط مزاکرات نہیں ہوں گے یہ جو بات ہے یہ جو ان کی شکایت ہے یہ بھی ملک کے لیے ہی ہے دیکھیں مشروط کبھی دیکھیں نا مزاکرات تو کبھی مشروط ہوتے نہیں آپ جب بات چیز شروع کریں گے پھر یہ ایک ایجنڈا بنے گا اس کے ٹی او آرز بنیں گے ان ٹی او آرز پہ سب گفتگو کریں گے بلکل صحیح اب وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بات کریں اچھا اور کسی کے ذریعے نہیں تو سپیکر کے ذریعے کریں آج کے بڑا بھی ہےو کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ بار بار سپیکر کو اجاز صاحب اجاز صاحب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی میں نے کہا پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو الیکشن تھے وہ منیوپلیٹ کیے تو جنہوں نے منیوپلیٹ کیے بقول ان کے انہی کے ساتھ یہ مزاکرات کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی کمال ہے بلکل ازئی کیا دوزار اٹھارہ کے الیکشن دوزار تیرہ کے الیکشن دوزار دو کے الیکشن دوزار اٹھ کے الیکشن چلیں اس سے پیچھے جاتے ہیں ایٹی ایڈ کے الیکشن نائنٹی کے الیکشن نائنٹی دی کیا انہیڈ کے اندر لوگوں نے بات نہیں کی کہ بھئی الیکشن جو ہم سے چینے گئے ہیں دوزار اٹھارہ اٹھارہ الیکشن میں اٹھارہ سسطم جو ہے وہ بیٹ گیا تھا دوزار اٹھارہ سے یہ کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بلکل صحیح بلکل صحیح ہے سر ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سکھ لیتے ہیں بریک بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے ساتھ رہے گا بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابوبکر صاحب اسی خط کے معاملے پر اگر ہم بات کریں تو حکومت اس پر دفاعی پوزیشن میں آئی انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کوئی جو ہے وہ پیغام نہیں گیا کہ آپ پیچھے ارجے صرف ان کیمرہ سماعت کی درخواست ہوئی ہے اس پر تو کیا کہنا چاہیں گے اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اتنی بڑی بات کیوں کی جاتی ہے ان کی طرف سے دیکھیں حکومت کا اس سارے معاملے کے اوپر جو رویہ ہے کافی دونوں سے ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ تو یہی ہے وہ ایک طرح سے صفائی دیتی پھر رہی ہے چونکہ حکومت کی اپنی ریٹ اس معاملے میں کمزور ہوئے ہیں چونکہ اگزیکیٹیف کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں بارہا آ رہا ہے کہ وہ عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں یہ ریٹن لوگوں نے لکھ کر یہ اپنے چیف جسٹس صاحبان کو لکھ کے دے دیا ہوئے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کی قیادت میں جو لارجر بینچ ہے اس نے یہ جو مقدمہ سارا سنا ہے اس میں جو تجاویز مانگی ہیں تقریباً تمام جو ہائی کورٹس ہیں انہوں نے لگ بگ یہی کہا ہے کہ یہ ساری مداخلت ہو رہی ہے اور اس سارے معاملے کے بعد ایک جو لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنایا ہے جو اس سارے معاملے کو اب دیکھ بھی رہا ہے جس میں جسٹس باب اور ستار صاحب کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا اور ان کی ذاتی معلومات جس طرح سے لیگ کی گئی ہیں اور جس طرح سے فردر ان کو ہیومیلیٹ کرنے کی اور پروپیگنڈے کی کوشش کی گئی اس دوران اسی جج صاحب نے دوبارہ ایک خط لکھ دیا ہے کہ ایک ٹاپ جو آفیشل ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے ذریعے پیغام ملا ہے کہ آپ یہ جو کیس سن رہے ہیں آرڈیو ٹیپنگ والا جو ہے اس میں یا جو آپ سرویلینز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو آپ سکروٹنی کر رہے ہیں اس کیس میں اس سے آپ مزید ایک سنگین کیس ہے تو اس میں حکومت کے لیے اب وقت آگیا ہے کہ اس طرح کی صفائی دینے سے بہتر ہے کہ جو بھی تحقیقات اپنے طور پر تو انہیں کرنی چاہیے چونکہ اب سپریم کورٹ کا فل بینچ بھی اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس مقدمے کو سن رہے ہیں توہین عدالت کا جو کیس ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کو بھی سنا جا رہا ہے اس میں بھی کوئی فیصلہ آ جائے گا اور بابر ستار صاحب اس خاص کیس میں جو ان کی اپنی پوزیشن ہے جو آڈیو ٹیپنگ کا معاملہ ہے اس سے بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے جن اداروں نے یا پی ٹی اے نے یا ایف آئی اے بھی اس میں آیا تھا آئی بھی آئی تھی انہوں نے ان سے اس کیس میں درخواستے ڈالی تھی کہ آپ الہیدہ ہو جائیں ان پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیس جس سطح کے اوپر چلا گیا ہے اب اس سے الہیدہ ہونا بنتا نہیں ہے بلکہ انہوں نے ان کو جرمانہ بھی آئیت کر دیا تو یہ ساری صورتحال بڑی اوپن زبان حال سے بتا رہی ہے کہ ان تمام معاملات میں بڑی مداخلت ہو رہی ہے اور خاص طرح کے کیسز جو ہیں عدالتوں میں پچھلے اٹھارہ مہینے سے دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں اور یہ مقدمات کے فیصلے بھی آ رہے ہیں بہت سارے مقدمات جو ہیں ان میں اپیلیں لگی ہوئی ہیں یا مقدمات میں جو ہے وہ زمان تو کے کیسز ہیں یا بہت سارے جو معاملات ایسے ہیں سیاسی مقدمات کے جن کو جو سمات کا معاملہ ہے وہ بھی محفوظ ہیں تو یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ اوپرنس کی طرف تو معاملہ جائے گا اس کو دبایا نہیں جا سکتا نخی صاحب آپ بھی اس پر شارٹ کومنٹ کر رہی ہے میں آپ کوئی بات دوں سمیرہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے خط لکھا ہے عدالتیں وزیراعظم کو تو گھر بھیج دیتی ہیں کبھی سیسیلین مافیا کبھی گارڈ فادر یہ اس وقت عدالتیں نہیں ڈرتی اس وقت عدالتوں نے کر دی اور یہاں جو معاملہ بلائیں اس ٹاپ افیشل کو کریں نوٹس کو عدالت بلائیں نوٹس کو اسی لیے پریشان کو نہیں پریشان نہیں نہیں کیوں پریشان کو مگر دوسری طرف کیا معاملہ ہے کہ آپ خالی خط لکھ کریں یہ بھی تو ایک سنگین معاملہ ہے اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ایک سو نوے ملین پاؤنڈز والا جو ریفرنس ہے اس پر بانی پی ٹای کی جو درخواست تھی زمانت تھی اس پر فیصلہ آج جو ہے وہ محفوظ ہو اس کے اوپر ہیرنگ بھی ہوئی ہے نوخیص صاحب حافظ عمدلہ صاحب نے اس میں بات کی اور نے کہا مجھے لگتا بانی پی ٹای سے بات بنی ہوئی ہے بانی پی ٹای اور طریق انصاف میں مائنس نہیں ہوگی آج یہ فیصلہ تو محفوظ ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ریلیف مل جائے گا ہاں سب مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہو جاؤں لیکن میں تو جو فیکٹس دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں آئی کین بی رونگ لیکن اس کی وجہ یہ ہے سمہرا یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کابینہ سے وہ معاملہ خفیہ رکھا گیا اور یہ ایک بات یاد رکھیں ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی مختلف یوٹیوبرز جو ہیں یا ان کے جو ٹرولرز ہیں جی جی وہ کازی فائزی صاحب کو پڑا ٹرول کر رہے ہیں جی کہ وہ کیوں اس معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ون نائنٹی میلین پاؤنڈ والا کیس جو ہے یہ چل رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جی بالکل اور وہ جو کازی فائزی صاحب ہے نا کازی صاحب نے تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں دیا نہیں نہیں وہ میں بتا رہا ہوں جو ہمارے دوست بات کر رہے ہیں جی 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 تو وہاں پہ وہ جو چار سو ساٹھ عرب روپے ملک ریاض کو جو جرمانہ کیا تھا وہ اس کی وہاں وہ کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں وہ وہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے اس میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا کہ یہ پیسے اٹھا کر سنے نا میں تو بتا رہا ہے ملک ریاض نے تو نہیں دی اب بات سمجھیں ملک ریاض نے تو دینے ہے نا پیسے ابنے ابوبا کر صاحب کو بھی ملک صاحب بنا دیا کوئی بار دی مجھے جس پر زیادہ پیار آتا ہے ان کو میں ملک بنا دیا میں تو آپ کو بھی ملکا کہنا چاہتا تو ملک صاحب ابوبا کر صاحب بات یہ ہے کہ وہ ملک ریاض نے تو پیسے نہیں جمہ کرائے وہاں وہ جو اس جرمانہ میں وہ تو جو آئے تھے وہ آگے وفاق کو چلے گے پیسے تو ملک ریاض کے پیسے کہاں گے اچھا یہ جو کیس لگا ہوا ہے اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوٹ نے بھی یہ رمارس دی ہے جائج صاحب نے بھی کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے جو کابینہ سے سائن کروا لی ہے تو آپ تو کسی معاملے میں جو پاکستان کے خلاف کوئی بات ہو آپ بندرف آپ ہمیں لکھوا کے انہوں سے سائن کروا لیں اور کہیں گے کابینہ کی اپروول ہو گئی ہے یہ کیا بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیسے جو کہہ رہے ہیں نیجی وہ خفیہ رکھنے تھے ورنہ وہ پاکستان کو نہیں ملنے تھے بھائی مل گئے یہ آپ نے اچھا کیا پاکستان کو مل گئے پیسے اس کے بعد کہاں گے صرف پاکستان منگوا کے ملک ریاض کیا کاؤنٹ میں ڈلوانے تھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ نے پیسے منگوائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سٹیٹ بینک اس کے بعد آپ کی یہ خفیہ والی بات یہ بھی قدر کم ہو جانی تھی اس پہ کس نے بات ہی نہیں کرنی تھی کہ چلو یار پیسہ تو منگوا لیا وہاں پیش آئی کہ وہاں نیشنل کرائم ایجنسی آپ کو کہتی ہے کہ یہ پیسے ہیں اور مشکوک ٹرانزیکشن ہے اور وہاں سے وہ پیسے آتے ہیں اور آپ اسے ملک ریاض کے جرمانے میں جمع کرا لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر جو آپ کو پتا ہے وہ الکادر یونیورسٹی والا جو معاملہ ہوا لیکن میرا ذاتی طور پر خیالہ جی کہ کل ریلیف نہیں ملنے والا کل یا جب بھی یہ فیصلہ آئے محفوظ فیصلہ جاؤں اس میں ریلیف نہیں ملنے والا اگلا جو ٹاپک ہے ہمارے وکر صاحب میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی نو مائی والا جو ایشو ہے اس پہ کابینہ رپورٹ میں بڑی ہالناک انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو سینئر قیادت تھی جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ کیا کیا کرتی رہی اس کے ثبوت کیا ہیں اور اس کے پروف جو ہیں وہ بھی سامنے آگئے ہیں اور ان دنوں جو نگران کابینہ کے دور کی جو رپورٹ تھی وہ سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سانیہ نو مائی میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی جو سینئر قیادت تھی اس نے تشدد کو ہوا دیا ابو بکر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی لیکن اس پہ کچھ ڈیٹیلز ہیں نخیص آپ کے پاس پہلے بورڈ ڈسکس کرتے ہیں ان سے سنتے ہیں پھر میں آپ کی طرف آتی سمیرہ میں صرف وہ جو سننے والے ہیں ان کی اس کے لیے بھی کیونکہ لوگ کم پڑھتے ہیں اخبار لوگوں کے گھروں میں کم جاتا ہے یا لوگ دلچسپی نہیں لیتے ایسی چیز شہ سرخی پڑھ لی اس کے بعد آگے ہیڈلائن سے آگے نہیں جاتے تو یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو پتا چلے کہ نگران کا بینہ نے جو ریپورٹ مرتب کی اس میں انہوں نے ثبوت بھی دیئے ہیں وہ ثبوت آگے جا کے چیلنج بھی ہوں گے ظاہری بات ہے صحیح نہیں ہوں گے تو غلط ثابت ہو جائیں گے اور غلط نہیں ہوں گے تو پھر صحیح ثابت ہو جائیں گے تو یہ اس بنیاد پہ میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں اس بنیاد پہ این ممکن ہے مجھے لگتا ہے بہت جلد یہ پی ٹی آئی پہ پبندی لگے گی کیونکہ یہ انہوں نے جو سفارشاہت آپ کہہ لیں یہ جو نگران کا بینہ نے یہ ریپورٹ ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی اور الیکشن کمیشن سے پھر آگے چیلنج کو کرے گا تو یہ سپریم کورٹ میں چلے جائے گی دین وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے میری معلومات کے مطابق اور اب یہ میں آپ کو ریپورٹ سنا رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کتنی ڈیٹیلڈ ریپورٹ ہے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا کہ یہ جو کہتے ہیں یہ ایجنسیوں نے کرایا اور یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس میں تو وہ چند ایسے لوگ شامل تھے جنہوں نے جان بوجھ کے پروک کیا لوگوں کو آپ خود بتائیے گا کہ اس میں سچ کیا جھوڑ کیا میں آپ کے سامنے یہی پڑھ دیتا ہوں اس میں جی کہ مظاہرے تین سو سے زائد یہ نو مئی کی بات ہے تین سو سے زائد مقامات پر شروع ہوئے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی رہنمانوں نے فوری طور پر سوشل میڈیا پر ان کی حراست کے متعلق جھوٹ پھیلانے اور لوگوں کو تشدد کی ترغیب دی بڑے پیمانے پر یہ الزام آئد کیا گیا تھا کہ عمران خان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کے قتل کے امکانات ہیں اچھا اب اس میں ہوا کیا حماد عزر نے دوپہر دو بج کر سنتیس منٹ پر ٹویٹ میں الزام آئد کیا کہ عمران خان پر تشدد کیا جا رہا ہے ذرتاج گل نے تین بج کر دس منٹ پر خدشہ ظاہر کیا کہ عمران خان کو حراست میں قتل کر دیا جائے گا مراد سعید نے دو بج کر سنتیس منٹ دو بج کر چوالیس منٹ اور چار بج کر بیس منٹ پر ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکن مختلف مقامات پر جمع ہو جائیں اور انہیں ہدایت کی کہ وہ عمران خان پر تشدد نہ ہونے دیں اور جو لوگ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں ان کے لیے زمین جہنم بنا دیں یہ ٹویٹ ہے جو لوگ اپنے ٹھیک ہے آگے آگے ہیں فروق حبیب صاحب نے چار بج کر اکاون منٹ پر ٹویٹ میں لوگوں سے کہا کہ وہ اپنی جان قربان کر دیں لیکن عمران خان پر تشدد نہ ہونے دیں علی امین گنڈاپور صاحب نے شام پانچ بر کر بارہ منٹ پر ٹویٹ میں کہا کہ ابھی یا پھر کبھی نہیں اپنی جانوں سے خان کی حفاظت کریں صحیح علی زیدی صاحب نے چار بج کر تیس منٹ پر ٹویٹ کی کہ پارٹی کارکن سندھ کو بند کر دیں انم شیخ شاندانہ گلزار خان کنول شوزب نے اپنی ٹویٹ میں لوگوں کو جی ایچ کیو راولپنڈی کے مقام پر احتجاج کے لیے کہا سینیٹر اجاز چودری نے دو بج کر اٹھائیس منٹ پر ٹویٹ میں پارٹی کارکنوں سے پورا ملک بند کرنے کی اپیل کی فیصل جعوید نے دو بج کر اٹھالیس منٹ پر ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان پر تشدد ہو رہا ہے شہر یار افریدی نے تین بج کر چھتیس منٹ پر ٹویٹ میں کہا کہ جن غدداروں نے خان کو گرفتار کیا انہوں نے قوم پر حملہ کیا ہے عمر ملک صاحب نے تین بج کر پچ پر منٹ پر ویڈیو پیغام ٹویٹ کیا کہ عوام کور کمانڈر لاہور کی رہائش کی جانب مارچ کریں عوام کو بھڑکانے سنے سنے اب جو ٹرینڈ شروع کیے گئے سوشل میڈیا پر وہ کیا تھے ٹرینڈ تھے گو ٹو جی ایچ کیو نکلو جی ایچ کیو کی طرف پہلا ٹرینڈ پھر تھا خان آور ریڈ لائن اب آگے عمران خان کی گرفتاری کہ فوراں بعد کچھ غیر ملکی وی لاغرز نے ویڈیو پیغامات اپلوڈ کیے جن میں تشدد کے بے بنیاد الزامات آئیت کیے گئے اور لوگوں کو ریاستی اداروں پر حملے کی ترغیب دی مسلح واج میں بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش کی اور افسران اور جوانوں کو اپنی کمان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا سنیں ان بلاغرز میں کون شامل تھے عادل راجہ حیدر مہدی وجاہت خان موید پیرزادہ اور شاہین سہبائیسا صحیح اچھا اب لہور میں احتجاج تین بجے شروع ہوا رپورٹ کہتی ہے جب لوگ لیبرٹی چوک پر جمعانہ شروع کی چار بجے ڈاکٹر یاسمین راشد لیبرٹی چوک پہنچتی ہیں اور مظاہرین کو کور کمانڈر کی رہائشگاہ کی طرف جانے کے لیے کہتی ہیں شام چھے بجے تک مظاہرین جناحہ اس میں داخل ہوئے اور مکمل توڑ پھوڑ کے بعد اسے نظریاتش کر دیا مظاہرین نے قریبی میس آفیس اور سی ایس ڈی پر سی ایس ڈی پر بھی حملہ کیا رات دس بجے تک یہی حجوم مین بولیوارڈ تک پہنچا جہاں اسکری ٹاور اور اسکری بینک کو نظریاتش کیا گیا مظاہرین کے گروپ نے ایچ وان ایٹی مرڈل ٹاؤن میں نون لی کے سیکیٹریٹ پر بھی حملہ کیا اچھا اسی طرح آگے آجائیں ٹھیک ہے لاہور میں مظاہرین کی کل تعداد کتنی تھی جی رپورٹ بتاتی ہے دو ہزار اور ان لوگوں نے جنہوں نے قیادت کی مظاہرین کی ان میں زبیر نیازی عمر چیمہ حماد ازر اجاز چودری حسن نیازی آئیشہ اقبال آلیہ حمزہ منظہ حسن مسرد چیمہ علیمہ خان پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے آر ڈیو بیانات سامنے آئے جن میں مظاہرین پر زور دیا گیا کہ وہ جی ایچ کیو چلے جائیں چھے بجے تک حجوم جی ایچ کیو پہنچ چکا تھا اور حجوم نے پرتشدد شکل اختیار کر لی جی ایچ کیو کے باہر ایک مجسمہ اور اس تقوالیہ میں شیشے کا دروازہ توڑا تاہم وہاں پہ جو لوگ تھے آرمی کے انہوں نے ان کو پسپا کیا لکھے صاحب اس پہ میں ذرا عبو بکر صاحب کبھی کومنٹ لے لوں پھر ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا یہ جو چیزیں ساری آپ بتا رہے ہیں اس پہ ایک چیز تو بڑی کومن ہے عبو بکر صاحب ایک لائن سن لیں سمیرہ ابھی اور بھی شہروں کہ لیکن میاں والی سن لیں شام پانچ بجے پی ٹی آئی کے ایک ہزار کارکنوں نے ایم ایم آلم ائر بیس میاں والی پر حملہ کیا جس کی قیادت پی ٹی آئی کے سابق رکن پارلیمنٹ امجد علی خان اور ملک احمد خان کر رہے ہیں آگے بھی لمبی چوڑی یہ رپورٹ ہے عبو بکر صاحب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ریجسٹرڈ ہے جس کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا یا تو ہم کہیں نا کہ فون کال تھی کوئی آڈیو میسجز تھے جس کو ہم تحقیق کریں فرنزک کرائیں یہ ریٹن میسجز ہیں جو لکھے گئے جو انتشار کے اوپر ابھار رہے تھے لوگوں کو پھر بھی اگر یہ جو سارا ملبا ہے یہ کسی اور پہ ڈال دیا جائے تو پھر غلط بات ہے نا مجھے آپ کا شورٹ کومنٹ چاہیے ہوگا سارا ملبا کسی اور پہ بلکل نہیں ڈالنا چاہیے اس کے لیے فردر تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ نگرہ حکومت کی قابینہ نے کیا اور جن کے چھتر چھایا جو انتخابات ہوئے ہیں ابھی تک وہ متنازہ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو نو مہی کے واقعات ہوئے ہیں اسے تو کوئی انکار ممکن نہیں ہے لیکن ہم بارہا کہتے رہتے ہیں کہ اس کو فردر تحقیقات ملے کے جائیں تاکہ جس کی اعتبار پوری قوم میں قائم ہو اور جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے چونکہ اس میں بہت سارے ٹویٹس ایسے لوگوں کے بھی ہیں جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تو ان کا جرم خاتم ہو گیا میرا خیال ہے یہ رویہ بھی درست نہیں یہ بھی درست نہیں اور پھر خالی اگر ٹویٹس دیکھ لیں اور جان فشانی سے ان کو جمع کر لیں تو یہ بھی میرا خیال ہے کوٹ افلاہ میں معاملات آگے جائیں گے یہ سارا پلوٹ تیار ہو رہا ہے ایک پارٹی کے اوپر اگر وہ اس میں ملوث ہے بطور جماعت کو آپ پابندی لگائیے معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا کوٹ افلاہ میں فیصلہ ہو جائے گا میرا خیال ہے نوخیص صاحب نے جتنی بات کی ہے ایک زمدان تری میں نے ریپورٹ پڑھ کے سنائی ہے اس کو اس وقت میں پروگرام میں تو نہیں ہم کانٹیسٹ کر سکتے کسی لیگر فورم میں جائے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بہت شکریہ ابو بکر صاحب نوخیص بات پر بھی بہت شکریہ اجازہ دیجئے اللہ حافظ